بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اگرامی جنوری کا مہینہ اور چھبیس تاریخ جس کو ہم چھبیس جنوری بولتے ہیں اور تاریخ میں تاریخ ہند میں یوم جمہوریہ کہلاتا ہے ہندوستان کی تاریخ میں آزادی سے متعلق یوم آزادی کی ایک تاریخ ہے اور جمہوریہ سے متعلق یوم جمہوریہ سے کی ایک تاریخ ہے یوم آزادی پندرہ اگست کو کہا جاتا ہے جس دن آزادی ملی وہ سن سینٹالیس یعنی انیس سو سینٹالیس ایسوی اگست کا مہینہ اور پندرہ تاریخ یوم آزادی ہے یوم جمہوریہ سن انیس سو پچاس ایسوی جنوری کا مہینہ اور چھبیس تاریخ یہ چیز علم میں ہونی چاہیے کہ آزادی تو مل چکی انگریزوں کی جانب سے آزاد یہ ملک کر دیا گیا سن سینٹالیس میں لیکن ایک ایسے قانون اور ایسے دستور اور ضابطے کی ضرورت تھی کہ جس قانون اور ضابطے کو اصول بنایا جائے اور اس کو بنیادی حقوق حاصل ہوں کہ ہر کوئی اس کی رعایت کرے اور اس کا خیال کرے تو یہ ایک ایسا دستور بنایا گیا ایسا اصول اور ضابطہ بنایا گیا کہ جس اصول کی پابندی اور جس ضابطے پر عمل پیرا ہونا ہر حکم کرنے والے اور ہندوستان کے ہر شخص اور ہر آدمی جو یہاں کا مکین ہے رہنے والا ہے اس کے لئے ضروری قرار دیا گیا اور اسی کے تحت میں قانون کا سہارا بھی اگر کوئی لے تو اس کی مدد کی گئی یہ سن پچاسوی انیس سو پچاس انیس سو پچاس عیسوی جنوری چھبیس تاریخ اس دن یہ دستور جو بنایا گیا یہ ضابطہ جو بنایا گیا یہ مکمل ہوا اور اسی دن سے یہ قانون جاری ہوا جو جمہوریت کے لئے ازہد ضروری تھا چونکہ یہ واضح ہے کہ جو ملک ایسا ہو جہاں جمہوری حکومت ہو اور جمہوری حکومت کا یہی فائدہ ہے اور یہی قانون ہے کہ وہاں ہر مذہب کے لوگوں کو مذہب کے اعتبار سے رہنے کی گنجائش ہو اور جو ان کا مذہب بتلائے مذہبی معاملے میں وہ خود مختار ہوں اور وہ آزاد ہوں ان کو اس سلسلے میں ملک کوئی دخل اندازی نہ کرے اور دخیل نہ بنے کہ تم اپنے مذہب پر پابند ہو اس طریقے سے نہیں ہو سکتے تو ایسی آزادی جو ان کو ملی ہے تو ہر مذہب کے لوگوں کو ملی ہے اور یہ بات علم میں ہونی چاہیے کہ دنیا میں سب سے بڑا ملک جمہوریت کے اعتبار سے جہاں جمہوری حکومت قائم ہو وہ سب سے بڑا ملک ہمارا ہندوستان ہے یہ ہندوستان ایسا ملک ہے یہاں ہر مذہب کے رہنے والوں کو اجازت بھی ہے اور صرف اجازت نہیں بلکہ اپنے مذہب میں پابند ہونے کے لئے ان کو ہر قسم کی سہولت اور فراہم حاصل ہے چنانچہ اس ملک میں رہنے والا ہر مذہب کا فرد کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اس ملک میں رہتا ہوں اور میرے مذہب میں کوئی رکھنا اندازی کرے اور اس کو ڈر اور خوف نہیں کہ وہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے اپنے مذہب کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو دستور بنانے والوں نے قانون اور ضابطے بنانے والوں نے ہر چیز میں اس کا خیال کیا ہے چنانچہ آج جو بھی فرقہ اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ہندوستان کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا والی عدالت یعنی سپریم کورٹ اس کو خارج کر دیتی ہے کہ یہ جمہوریت کے خلاف ہے جمہوریت کے خلاف ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کسی کے مذہب پر کوئی آنچ آئے اور کسی مذہب والوں کے سلسلے میں اور ان کے اوپر مذہب پر چلنے جمہوریت کا قانون اس کو دبا دیتی ہے اور سپریم کورٹ اس کو جو ہے اس بات کا موقع نہیں دیتا ہے کیونکہ جمہوریت کی حکومت میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہر مذہب کے لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوتی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصا ہندوستان پر فخر ہے کہ ان کو مذہبی اعتبار سے پابندی نہیں کی گئی ہے یعنی مذہبی اعتبار سے ان کو آزادی حاصل ہے اگرچہ چند فرقہ پرست اناثر یا فرقہ پرست لوگ اس کے لئے ہمیشہ کوشہ رہے ہیں کہ ان کے مذہبی معاملے میں رکھنا اندازی کریں اور کوئی ایسا قانون لائیں جو سب کے لئے برابر ہو مگر جب تک یہ جمہوریت باقی رہے گی اور جمہوریت کا قیام رہے گا اس وقت تک یہ چیز نہیں ہوگی اور نہیں ہونے دی جائے گی اگر ایسا ہو گیا تو ہندوستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا وہ یہی ہے کہ آج ہندوستان کی ناک جو سب سے ہونچی رہی ہے پوری دنیا میں جو ہندوستان اپنی جمہوریت کا ڈنکہ بجا رہا ہے اب وہ اگر ایسا ہو جائے تو ان بعض اناصر فرقہ پرستوں کی بات اگر سن لی جائے یا اس کے طرف ذرا سب جھوکاؤ ہو تو ہندوستان کے لئے بڑی بدنامی ہوگی اس لیے تمام لوگوں کو کسی خاص فرقہ کو نہیں بلکہ تمام لوگوں کو ہندوستان کے اس آئین اور اس قانون کا احترام کرنا چاہیے اور اس دستور کا احترام کرنا چاہیے اسی احترام کو مد نظر رکھ کر اور اس کو یاد کرنے کے لیے یاد کو دوہرانے کے لیے کہ ہمارا ملک ایسا ہے جو پوری دنیا میں جمہوریت کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے اور سب سے بڑا ہے اس کے احترام کو یاد کرنے کے لیے اور اس کے احترام کو اپنا دل میں اجاغر کرنے کے لیے یہ دن آتا ہے اور اس دن میں یہ وعدہ بھی لیا جاتا ہے تمام لوگوں سے اور تمام شعبے میں یہ وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ ہم کو اس کے قانون کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے احترام میں کوئی قصر نہیں چھوڑنی چاہیے جب تک لوگوں میں ہندوستان کے فرد فرد میں ہندوستان کے ہر شخص میں اور ہر آدمی میں یہ چیز ہوگی یعنی یہ احترام باقی ہوگا اور اس کے دل میں اس کی عظمت باقی ہوگی تو یہ اس ملک کی جمہوریت میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائے ان کو اچھی طرح سے جواب دے دیا جائے اور ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے اس حرکت سے باز رہیں تو جب تک اس کا خیال کیا جاتا رہے گا تو یہ ہندوستان سب سے اونچا رہے گا اور اس ہندوستان کو جو آزادی ملی ہے اور جس کے تحت میں ہمارے اقابر نے یہاں قربانی دی ہے ان کے قربانی کا جذبہ اور ان کے قربانی کا سمرہ اسی وقت میں ہوتا رہے گا اور جا ظاہر ہوگا کہ جب ہم اس دستور کی ریایت بھرپور کریں اور اس کا احترام کریں بلکہ ہم نہیں بلکہ سارے لوگ جیسا کہ میں نے پہلے سے بھی عرض کیا ہر ملک کے باشندے کو اور ہر شخص کو اس کا خیال کرنا چاہیے ورنہ اس کے جو اقابر گزرے ہیں ان کی اندوہ ناک کوششیں اور محنتیں اور ان کی جانیں یہ سب رائے گا سمجھی جائیں گی اگر اس قانون کی ریایت اور میں یہ ہوں کہ مکمل ریایت نہیں کی جائے اور جو اس کے خلاف آواز اٹھائیں ان کو مکمل طور پر نیچے نہیں کرایا جائے اور ان کا جواب نہیں دے دیا جائے تو ان کا خون رائے گا جائے گا ان کی محنتیں سب اکارت ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آنکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں